سلکیارہ ٹنل کے ٹھیک سائیڈ میں ہم جہاں یہ ساری ڈریلنگ ہو رہی ہے جہاں اگر بار بار خراب ہو رہا ہے تمام تصویریں ہیں آرمی کی گاڑی ہم نے پیچھے جاتی بھی دیکھی ہے آئی ٹی بی بھی یہاں پر موجود تمام طرح کی چیزیں کی جاری ہیں ٹنل سے باہر نکالنے کے لئے انہیں تالیس لوگوں کو ایک بڑے سلجے ویف یکتی بھی یہاں پر ہے پروفیسر جو اس پوری کارکرم کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو بھی بولیں گے لوجیکل ضرور بولیں گے اور ایک چیز بڑی ہے اتراخن ڈیل بھومی میں ہے یہ ابھی اور ڈیل بھومی میں کیونکہ دیوتاؤں کی مانتہ ہے ٹیکہ صبح صبح کر رہے ہیں یہ اور باقناک مندر کے سامنے انہوں نے پوجا بھی کی تھی لے ہی شکری مانتے کیا آپ چھ باتے ہیں تو ایدر کرسivery جو آپ سے پہلنا کچھ باتے ہی چھے میں خوچіш کچھ جو ہے جو اور ڈیل بھوم رکھوں کو ہیں آپ سے پہلنا پہ مانتے ہیں جو س right جو کر سکتے ہیں BerlinوںOR نشہرہ ہم نے مجھے ہم نے انسانی کے لئے ہم نے بیتزاری ہم نے جاندین کلانام تداری اور ناکے ناکے جمال دینے مجھے لنکہ واقعا ہم نینی جیسی جیو ننمو رو ملات چیز؟ iin نحل رسول 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 جمع رسول نحل چیز سو نحل رسول So the vertical drilling that we were talking about, are we starting that also? We've got all the equipment there and what we're deciding is what's the safest thing to do next because it's not just the vertical drilling, it's also accessing, if we can get access to the pipe that's there, where the auger was, other options down here, option at the side, there's like many options and we've got all the equipment, all the things here and we're just balancing them up, being very careful. ملائے ایسا ہے ہمارے ساتھ وہ ہیں جو آسٹریلیا سے آئے ہیں اور ٹانلنگ کے پریسیڈنٹ ہیں یہ انٹرنیشنل اور یہ جو بول رہے ہیں کہ بھئیہ کس طرح سے یہ ہو پائے گا مینویلی کس طرح سے آگے کر پائیں گے اس پر ایک بڑا پرشنشن جرور ہے ہم ابھی ٹانل کی طرف جا رہے ہیں اور ٹانل میں جو چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی ہیں اتنے دنوں سے پندرہ دن اکتالیس جانے اور یہ لگاتار لوگ جو اندر فسے میں ان کی کیا اندر کیا کچھ ہو رہا ہوگا ان کے سوچئے گا میں تو سوچ رہا تھا کہ دیوالی کا وہ دن تھا جس دن وہ اندر فسے تھے اور پھر بگواز یعنی کی چھوٹی دیوالی کے دن مجھے لگ رہا تھا شاید وہ لوگ بہار آئیں گے اور یہ تمام تصویریں آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ایک بڑا اپ ڈیٹ آج کا جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں کی ابھی آرگر جو اندر کام کر رہا تھا وہ پوری طرف فیل ہو چکا ہے اور اب اس کو پلانڈ میں ش رول کیا جائے اب مینویل ڈریننگ کی بات ہو رہی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو یمنوتری سائٹ یعنی کی جب ہم نیچے تھے دوسری طرف وہاں سے بھی ہم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے آپ کو پریاس تھے ہمارے کی جو وہاں پر چل دا ہے بڑکوٹ کی سائٹ میں کیا وہ یہاں پر بھی کارگر ہوگا کیونکہ دس میٹر وہاں سیف ڈریلنگ ہو چکی ہے بلکل ابھی ٹرنل گرہیک سامنے ہیں اور وہ تمام ٹیکنالوجی وہ تمام چیزیں فیلیور جرور نہ ج پندرہ دن ہو چکے ہیں اکتالیس لوگ اندر ہیں اور ان کی زندگی کے ساتھ کس طرح سے بیلنسنگ ہو رہا ہوا ابھی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا بھی دا کہ آسٹریلیا میں ابھی دراصل جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک چوتھی بڑا ریسکیو آپریشن جس کو کہا جا رہا ہے ایک ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے چلی میں تیتیس زیار فیٹ پر تیتیس لوگ فسے ہوئے تھے اور سکسٹی نائن ڈیز بعد ان کو ریسکیو کیا گیا تھا وہ بھی ایک ٹنل تھی اور وہ ٹنل گولڈ بائن کی تھی لیکن سکسٹی نائن ڈیز لگے تھے ان کو باہر نکالنے میں اور اسی طرح پندرہ دن کا اٹھارہ دن ان کو کھانا تک نہیں ملا تھا تو اٹھارہ دن بینا کھانے پینے کے وہ مزدور وہاں اندر تھے اور اس کے بعد انتر دن بعد ان کو باہر نکالا گیا اٹھارہ دن بعد ایک کامیہ بھی یہ ملی تھی کہ ان کو ان تک کھانا پانی پہنچایا گیا لیکن جو ٹنل یہاں پر ہے جیتے کہ انہوں نے بھی بتایا بھی کہ یہا وہاں پر تھوڑا سا کلائمیٹ الگ ہے ماؤنٹین سے لگ ہے روک الگ ہے آسٹریلیا میں جو ٹکنالوجی تھی جب وہاں پر بکم بایا تھا جس میں دو لوگ فسے تھے ان کو نکالنے کے لئے کچھ اور ودھیان تمام اپلائی ہوئی لیکن یہاں پر دیکھے گا آپ یہ بڑی بڑی مشین سامنے اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا سامنے جو آپ دیکھ رہیں گے یہ بلیڈز ہیں اس آگر کی جو فیل ہوئی ہیں اور اب شاید ہی ان کو واپس سے یہاں لگائے جائے تمام تصویریں اور یقیناً ہمارا یہ ایک درشتی کونٹ جرور ہے یہاں پر پہنچنے کا یہ دکھانے کا سمجھنے کا کہ یہاں وہ اکتالیس لوگ ہیں جن کی زندگی ابھی بھی فسی ہوئی ہے ٹانل کے اندر ان کے پریوار جن کس طرح سے محسوس کر رہے ہوں گے کیا کچھ چل رہا ہوگا تمام میجنگز ہو رہی ہیں ہر دن کچھ نہ کچھ یہاں پر نیا ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اگر دیکھیں سوچئے گا جس دن تک ستاون میٹر تک لگاتا ہم ہوتے رہے ہمیشہ ہوففل ہوتے رہے اور دیکھتے رہے اور یہ جو تمام مسیبتیں انہوں نے چلی پر ستاون میٹر پر ہم پہنچ رہے تھے ہم پھر دس میٹر پر آخری اٹک گئے سوچئے گا کتنا برا لگ رہا ہو اس پوری ٹیم کو بھی جو اندر کام کر رہی ہے لگاتار اس کے بعد انہوں نے اس پائپ کے اندر سے جا کر بھی ڈریل کاٹنے کی کوشش کی کچھ ہم مینولی اس کو کٹنگ کر دے اب سننے میں جو آ رہا ہے کہ سوموار یا منگلوار تک مطلب جو کی کل اور پر سو ہے منگلوار تک وہ مشین جو ہیدرباد سے بتائی جاری ہے کہ یہاں پر آئے گی اور اس کے بعد یہ شاید مینول ڈریلنگ اس میں شروع کریں گے اس پر ایک بڑی نظر ہوگی کیونکہ جو ابھی تک کی سوچنائیں ہیں یہاں پر بہت کچھ خاص ہے نہیں اور جتنا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈھلائی ہے نویو کمپنی دورہ جو کی گئی ہے اس پر بھی جرور ابھی باتشیت ہونی چاہیے اس پر بھی کاروائیاں آگے ہونی چاہیے یہ دیکھئے گا ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں سامنے سے ایک روڈ ہے جس کو تقریباً چار سو میٹر اب بنا دیا گیا ہے اور اس سے بات ہو رہی ہے اوپر آپ ٹینل کے اوپر اگر دیکھیں گے تو وہاں بھی کٹیں گے چل رہی ہے یہاں سے وہ ایک ورٹیکل ڈریلنگ جس کی ہم بات کر رہے گی ورٹیکل ڈریلنگ کے لئے پلان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اوپر پہنچ کر جہاں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ راڑی ٹاپ جو اوپر ٹاپ ہے وہاں سے تھوڑا نیچے ہے یہ جگہ جہاں سے ورٹیکل ڈریلنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی ایک اوپشن ہو سکتا تھا بڑکوٹ ٹینل بڑکوٹ کی طرف سے بھی ہم نے آج صبح آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرف وہاں جو ڈریلنگ ہو رہی ہے وہ ابھی کبھل دسی میٹر ہو پائی ہے کیونکہ وہ ایک لمبا پیچ ہے شاید اس پر یہاں تک پہنچنے پر بہت ٹائم لگے گا پر ہاں ایک بڑا اوپشن یہ جرور ہو سکتا ہے جو سات آٹھ میٹر جو بھی بچا ہوا ہے اگر اس کو مین ورٹیکل ڈریلنگ کے دوارا کیونکہ پروجیکٹ مینیزرز نے ہماری وہاں پر بھی بات بھی تھی انہوں نے کہا ہے کہ سوفٹ ہوتی ہے مٹھی یا جو بھی پروڈکٹ نیچے آیا ہے چیز میں چھوٹے پتھر بھی ہوں گے وہ سوفٹ ہوں گے کنارے کی طرف تو وہ آٹھ میٹر شاید مینٹین ہو جائے مینیج ہو جائے پر ایک بڑا پرشن یہ بھی ہے کہ اتنا سمجھ کیوں لگا وہ ہم سب نے دیکھا کہ تیکنالوجی وائز اگر بات کریں اس شروعات کے دو دن لگاتار کام چلتا رہا لیکن وہ فیلیور رہے کہیں نہ کہیں چاہے وہ بلیڈز فیل ہوئی ہیں مشینز فیل ہوئی ہیں اس کے بعد اورگر ٹوڑ گیا تھا یا اورگر نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس کے بعد ایک نئی مشین آئی تھی جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا چینیالی سوٹ سے کس طرح سے وہ ہوای جات سے اتاری گئی اور اس کے بعد جب اتارنے کے بعد اس کو یہاں لیا گیا رات کو اس کو انسٹال کیا گیا اس نے لگاتار 20-22 میٹر اس نے بھی لگاتار ڈریلنگ کی اور وہاں تک وہ پہنچے اور 22 میٹ کے بعد پھر دوسری مشین ریپلیس کرنی پڑی اس کے بعد جب آگے بڑے تو 47 میٹر پر ایک اچھی وہ ہمیں سفلتہ ملی تھی پھر اس کے بعد ویسے ہی ہوا تو مجھے لگ رہا ہے یہ کافی ایک تک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فلمی کہانی سی چل لیے کہ ہر دن صبح ایک نئی امید جکتی ہے کہ آج یہ بہار آ جائیں گے اور شام تک پھر ویسے ہی ہو جاتا کہ آج بھی کچھ نہیں ہو پایا اب یہ مینول ڈریلنگ کی جو بات ہو رہی ہے کتنا وہ سیکسسپل ہو پائے ہے وہ ایک وقت جو جو بڑھتا جائے گا ہمیں پتا چلے گا لیکن ابھی تک یہ مان کے چلیے جو اندرونی خبریں ہیں کہ کل سے اب تک بہت ادھیک اگر ہم ڈریلنگ کی بات کریں تو بلکل کام سٹاپ ہے اور شاید سوموار کا دن بھی ایسا جائے آج سنڈے میں ہم بات کر رہے ہیں منڈے کو ایسے جائے اور ٹیوزڈے کو شاید اگر وہ ہیدرباد سے اس ٹائم پر مشین یہاں پہنچتی ہے تو تب شاید کچھ اس پر کام کرنا شروع کیا جائے مشین ہیں یہاں پر جو پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ جی سکرین سرویسز کی مدد سے یہاں پر پہنچی ہے ادھر مشین ہے اورگر مشین ہے ادھر سے سائیڈ کاٹی جا رہی ہے تاکہ وہاں سے بھی کچھ پینل بنا کر وہاں سے ڈریلنگ کی جائے ایک ٹنل سب ٹنل بنائی جائے جہاں تک کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھئے گا انسان پرکرتی کے سامنے کتنا بونا ثابت ہو رہا ہے وہ صاف دکھ رہا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی مشکت کر لیں اگر پرکرتی نے سوچا ہے کہ بھیا ایسا نہیں ہوگا ابھی ایک فٹیج ہم آپ کو کل صبح بھی دکھائیں گے باکھناک مندر کی ٹھیک یہاں سے اوپر آپ دیکھیں گے تو راڑی ٹاپ پر ایک باکھناک مندر ہے جو چھوٹا مندر ہے وہ مکہ مندر نہیں ہے مکہ مندر جنگل میں ہے جو چھوٹا مندر ہے اس پر تقریباً اتنے شردھالو آج صبح سے رکے ہوئے تھے جو جو سیم مکہ مندر کو جا رہے تھے آج وہاں پر اد نادل جرور فوڑتا تھا اپنا شردہ سے اپنے شیش کو نواتا تھا اور پھر آگے کے لئے بڑھتا تھا تو یہ بابا باکھناک جی کا جو یہ پورا چھیتر ہے بڑے پرابتو شالی ہیں وہاں پر جن پر دیوتا کے امالی ہوتے ہیں انہوں نے کیا بولا ہے اس بارے میں وہ بھی آپ سنیے گا کیا آستہ ہے ان کی کیا آستہ ہے بابا کی وہ دیکھے گا جو مندر وہاں پر بنایا گیا اب اس کو پورا پلین کر دیا گیا ہے وہاں پر جلد ہی مندر بھی اسطاپت ہونے والا ہے اور جو میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے یہاں پر ایک سٹوری جرور بنای جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹوری کریئٹ ہوگی ایک فلم کبھی بنے گی سلکیارہ اس کا نام ہوگا جس میں وہ تمام چیزیں دکھائی جائے جائیں گی جو کچھ ہوا ہے اندر جو چیزیں جھیلی ہیں لوگوں نے اور انہی سب چیزوں کو لے کر ہماری ٹیم یہی پر رہے گی اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں انکت سے بھی ملواتا ہوں اور کیونکہ انکت یہاں سے اب آپ کے ساتھ ہر دن لگوا اب آ ہوتا ہے جو سیم مکہیم کے درشن کے لئے جا رہے تھے لوگ تمام آپ نے دیکھا ان کو آپ نے انٹرویو بھی کیا کیا لگ رہا ہے کیا جو جو لوگوں کی مانتہ ہے کتنی سچ لگ رہی ہے ہوتی بھی سر دیکھئے سب سے پہلے تو دیو بھومی اتراخن کو دیو بھومی کہا گیا ہے اور دیو بھومی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری لوگ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں تو جب وہاں پر میں ان دن کا انٹرویو لیا تھا ان کا نام میں ابھی تھوڑا سکپ کر رہا ہوں مگر انہوں نے کافی ساری چیزیں اس بارے میں بتائی کہ ہاں شاید اس وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر جب میں نے ان سے پوچھا کیا واپس سے جب ان کو ستاپت کر دیا گیا ہے تو اب تو شاید انہوں نے بہت کھلا سے بھی ہے میڈیا آ سکتی ہے وہ یہاں پر پہنچی بھی ہے کیا کچھ ہوگا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں انکر تھوڑا گائیڈ کریں بہت بہت دانیواز آپ جڑے رہیے گا ساری چیزیں تو آپ کو سر نے بتا دی ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں مگر ایک چھوٹا سا اینگل جو میرکو لگتا ہے کہ مجھے اپنی اینگل سے مجھے دکھا جو مجھے لگا کہ یہاں شاید میرا پوائنٹ آف یو ہو سکتا ہے بٹ اس سے پہلے میں اس چیز کو بتائیں سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک بار پھر سے میں اپنے کیمرومن کو لگتا ہے زوم کریے گا کہ دیکھئے ٹنل پہ لگا تھا اور ابھی جو ویکیوم پہ ہے وہاں سے اندر سے بھار آ رہا ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دیب بھومی پہ ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس انٹرویو کے دوران کافی ساری چیزیں ایسی بولی گئی ہیں کہ اگر آپ ایک دیب بھومی میں ہے تو ہم جو پہاڑی ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے دیوی دیوتاوں کا نام لیتے ہیں تو وہی چیز جو انہوں نے بھی بتائی ہمیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کر رہے ہیں اور یہ اسی کی دھرتی ہے باقنات باراج کی جو دھرتی ہے وہ ہے اب یہی پہ کھڑے نہیں میں آپ کا اور جگہ بھی لے کے چلتا ہوں اور اس کی دھرتی ہے اور اس کی دھرتی پہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ پسٹ بتا جائے گے پرکرتی کتنی اوپر ہے پرکرتی یہ کہہ رہی ہے آپ کتنی بھی تیکنولوجی لے کے آ جائیے آپ کتنا بھی بڑے ہو جائیے مگر جو میں ہوں میں ہمیشہ آپ کے اوپر ہی رہوں گی مرکو دبان نہیں سکتے آپ میرکو کرنے سکتے ہیں اتنی بڑی بڑی مشینیں یہاں پر ہیں اسی کے ساتھ میں نے کچھ اور چیزیں بھی یہاں پر دیکھی ہیں لوگ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں آپ کے جو لوگ ہیں موجود ہیں میں یہاں سے کہوں گا اپنے کیمروین کو ذرا دکھائیے گا ٹینل آپ کو پسٹ دکھ رہی ہو گئی یہاں پر اور دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور شاید آپ دیکھ پا رہے ہیں نہ دیکھ پا رہے ہیں تو ٹینل کے ٹھیک اوپر جہاں پر میری ابھی انگلی آئے گی اس کے ٹھیک اوپر آپ دیکھ پائیں گے تو وہاں پر بھی لوگ لگے ہیں جو کہ لگاتار کام کر رہے ہیں اور اوپر سے ابھی انہیں بتائیے کہ وہاں پر ڈریل کیا جا رہا ہے تاکہ ان تک زیادہ جلدی پہنچا جائے صبح آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگا جس میں ہم نے ایک دوسرا دوار دکھایا آپ اس کو یوں کہیں وہ پہلا ہے یا پھر اسے یہ کہے کہ یہ پہلا ہے جو بھی ہے مگر وہاں پر جس پرکار سے کام چل رہا ہے جس طریقے سے پروجیکٹ منیجر نے کہا جس پرکار سے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ لگاتار جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے کہ اب شاید آج یا کل میں مگر ایک جو چیزیں پتا چلیئے شوتروں سے کہ وہ یہ ہے کہ اب کل بھی کام نہیں ہوا آج بھی کام تھوڑا رکا ہوا ہے اور شاید کل تک بھی کام رکا رہے گا اور منگلوار سے یعنی کی کیوز دے سے شاید واپس سے اس کام کو کرا جائے گا کیا کچھ اور چیزیں یہاں پہ ہیں اور بھی میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں وہاں پہ پر پرویڈنٹ بھی تھا موبائل فون کیمرہ رسٹرکشن ان سارے اپریشن ایریا میں ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے اب شاید یہ بہت ضروری بھی آ رہا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کیا ہم وہ نہیں دکھا سکتے ہیں یہاں پہ گیلی دے رکھی ہے میڈیا کی گیلی دے رکھی ہے اور اسی کے ساتھ میڈیا گیلی سے یہاں سے دیکھتے ہیں کتنا کچھ صاف ہمیں دیکھنے کو ملے گا کتنا کچھ یہاں پہ ہوگا آئیے گا ساتھ میں یہاں سے پورا اندر آپ جو نظارہ ہو دیکھ سکتے ہیں جو ویو ہے پتہ چل سکتے ہیں کہ ٹرنل کے اندر کس پرکار سے آپ کے کام ہو رہا ہے زوم ضرور کیجئے گا اور زوم کر کے بتائیں گے کہ اندر دیکھیں ایک نہیں کافی کافی ساری مسینیں اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک دو تین چار جو کی ایک کے اوپر کافی سارا مٹی بھی پڑا ہوئے شاید وہ بھار لے کے آرہی ہوں کی سارے سامان کو وہاں سے اندر جتنا بھی لگا ہے مگر ابھی تو سب سے بڑی بات یہ ہے باکنات بابا کا مندیر بھی وہاں پہ آپ کو دیکھنے کی مل رہا ہے میں زوم کرنے کے لئے بولوں گا وہ دیکھیں گا باکنات مہاراج کا مندیر ستاپیت کر دیا گیا واپسا ٹھک ٹرنل کے بھار کر رہا ہے ٹرنل کے بھار وہاں پہ موجود کر رہا ہے یہ اس طرف سے بھی کافی بڑی بڑی مسین ہے آپ کو دیکھنے میں مل رنگوں پر تمام میڈیا ہے سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا نظریں گڑھائے ہوئے ہیں کہ آخر کب وہ 41 جو جان ہیں وہ بھار آئیں گی اور کب ایسا ہوگا کب ان کے لئے ساری تیاریاں کی جائیں گی اور ابھی 41 کا یہ پکتہ ثبوت یہ ملا ہے کہ ہاں 41 لوگ اندر ہے مگر کتنے لوگ اس میں سے سوست ہیں ابھی ایسا کوئی الگ سا ریکارڈ نہیں آیا ہے کہ بھائی ہاں ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے مگر ایک سب سے بڑا ریکارڈ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے سوست کتنے ہیں کتنے صحیح سلامت سے بھاں نکل سکتے ہیں کتنے صحیح طریقے سے بھاں نکل سکتے ہیں آپ ایک بار پھر سے میں بولوں گا کہ آپ لگاتا میں آپ کو یہاں سے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بڑی بڑی چیزیں یہاں پہ ہونے والی ان ساری چیزوں سے آپ کو روبرو کرواؤں گا اور آپ کو ملاؤں گا بھی کیا چیزیں ہاں پہ ہو رہے ہیں سلکیارہ میں جو یہ ٹنل کا جو ہو رہا ہے یہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے ایک کل جو انٹرویو آپ کے سامنے آنے والا ہے جس میں کی بڑے بڑے کھلاسے ہوئے ہیں انہوں نے صاف بولا ہے اس چیز کو کہ امرکو یہ چیز پہلے سے معلوم تھی مجھے یہ چیز پہلے سے پتا تھی کہ ہاں ایسا کچھ ہونے والا ہے تو جب معلوم تھا جب پتا تھا پھر تو ایسا کیوں ہوا کس طریقے سے انہوں نے کیوں نہیں روکنے کی کوشش کری روکنے کی بھی کوشش کری ہوگی مگر کون یہ پرکرتی یہ صحاب پرکرتی کے آگے کوئی نہیں ٹک پائے آج شاہی ہم دو جار تیرہ کی بات کر لیں کہ جماعت ہاری دیوی کی مندر کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا اور یا پھر ہم یوں بات کر لیں آج کہ آہ یہ سلکیارہ ٹنل ورلڈ کی چوتھے نمبر کا سب سے بڑا ریسکیو یہ بولا گیا ہے چوتھا سب سے بڑا ریسکیو ہے جس کے وجہ سے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور چوتھا بڑا ریسکیو آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کہ آج پندرہ سے سولہ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ابھی تک صرف یہ آ رہی ہے کہ آج نکال دیں گے کل نکال دیں گے پرسوں نکال دیں گے اتنا بھی جیادہ دس میٹر میں کتنا کھوڑنا پڑ رہا ہے اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں اور مینوالی بات کرنے کے بات کیا جائے کہ مینوالی ہم اس کو کریں گے تو مینوالی شاید آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ جو مشین ہے جو دیکھئے گا کتنا بڑا یہ اندر جائے گی شاید میں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا بنے رہی ہے کہاں تک جاتے کیسے جا رہی ہے کس طرف یہ جا رہی ہے کمیران کو لوگا تھوڑا سا آگے آئیے دکھائیے محال کو کس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے کہاں جائے گی مشین اچھا یہ وہیں جا رہی ہے جہاں اوپر یہ روڑ بنی جا رہی ہے سورنگھت کھوڑی جا رہی ہے اوپر سے نیچے تاکہ لوگوں کو یہ ان لوگوں کو بہاں نکال سکتے ہیں تالیس جانوں کو بہاں نکالا جا سکے اور اسی کے ساتھ کافی مہیلہ پرساشن بھی یہاں پر موجود ہے مہیلہ پرساشن سے بھی ہم بات کریں گے آپ کو ملائیں گے کہ ہاں کب تک ان کو کیا لگتا ہے کب تک یہ ساری چیزیں ہوں گے اور کیسے یہاں ادھر پیچھے دیکھئے یہاں پر تمام جو لوگ ہیں موجود ہیں یہاں پر یہ جو شاید ان کو روکنے کے لئے یہ سٹی وغیرہ یہاں پر ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر کھانا سب کی فیسلیٹیز دیکھیں کتنی بڑی مشین ہے اب جب یہ جا رہی ہے تو شاید کہیں نہ کہیں امید ہے بڑھتی جا رہی ہے ایک فلم کی طرح دریشے سن نے بھی یہ بات بولی تھی ایک فلم کی طرح دریشے ہو رہا ہے کہ صبح امید جگاتے ہیں اور شام تک یہ بولتے ہیں کہ آج بھی یہ نہیں ہو پایا آج بھی سب چیزیں نہیں ہو پائی کیوں ایسا ہو رہا ہے جب ہم اپنے گھروں میں دیوالی منا رہے تھے تو یہ لوگ اندر بیٹھ کے صرف رو رہے تھے ان کے پریوار والوں پر کیا گزری ہوگی مگر کیا دیوالی کے دن بھی یہ چیزیں ہو رہی تھے یہاں پر ایک آس میں بولا گیا تھا کہ باہر نکالیں گے مگر نہیں ہوا تب بھی پل پل کیاں پر آپ کو خبرے میں دیتا رہوں گا میں بولوں گا ایک بار ٹرنل کو ایک باری پھر سے دیکھیں پل پل کی خبریں آپ کو ملتے رہیں گے آپ ایسے جڑے رہیے گا بہت 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 دھنیواد